بے نماز نہیں کوئی گنجائش نہیں رکھی پتہ لگا بے نماز تے جہنمی ہندائے اے اللہ دے قرآن دا فیصلہ ہے کسے محلوی دا فیصلہ نہیں اے تھے تے کاری جہنمی آنال فول بینے ایک کتا بدا نمازہ پڑھنوالا یا کو بزرگ نماز پڑھ دائے انہوں بھی اگلا پاسا نظر آرہیا ہندائے جو بھی مسیطے آیا ہندائے باقی تے سارے سرابا جو گے ہندے نے سارا دن موویاں بے کھنوالا سارا دن فیس بوک چلانوالے سارا دن کنجرہ دینا رہنوالے سارا دن کنجرہ نو پسند کرنوالے کنجریہ نو پسند کرنوالے نماز نلت اللہ کی نہیں مسنلت اللہ کی نہیں ہو سکتا ہے میں ایک تالیمی لنہا میں نو خلطی لگ سکتی ہے اس حدیث کا فہم میں نو سہی نہیں مل سکتا یا میں نو یہ سمجھ خلط آ سکتی ہے پر امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اکرام جو نبی پاک دے سب تو زیادہ قریب رہنوالے جو حدیثہ دی صحیح سرہ سمجھنوالے حدیث دی وضاہ سمجھنوالے کہ صدیز اسیاء کو صدا کیا آخدہ ہے امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھے کہ تُسی کی ادامت نہ سمجھے ہو حضرت علی نے میرا فتوہ کہ میں نماز قافر ہے حضرت جہبر نے پوچھو حضرت تُسی ہی دا کی ترجمہ سمجھے ہو حضرت عبداللہ بن نماز پوچھو تو پوچھو توسی کی ادامت net ترجمہ سمجھے ہو کہ ہندہ نے من ترخ السلطفقط کا فرع حضرت عبداللہ بن مسید بن عرو دا پوچھو مصنف ابن ابی شہبہ جب میں نے اس حدیث کا مفہوم نہیں سمجھ آ رہا تو سینہ حدیثات کا مفہوم کی سمجھ دے ہو ہم نے مترکت صلاة قفر جنہیں نماز حدیوں نے کو فرق ہی اِنَّ الْحَمْدَنِ اللَّهِ حَمْدَنِ قَسِيرًا حَمْدَنِ قَسِيرًا تَحِبًا مُبَارَكَنْ نَبِيرًا يَا رَبِّ لَقَلَّ حَمْدِ قَمَائَمْ بَهِ لِجَلَالِ وَجِهِكَا لِجَلَالِ وَجِهِكَ وَعَزِيمِ سُلْتَانِكَ اَمَّا بَادُ فَأَوْزُ بِاللَّهِ سَمِيلْ عَلِيمِ مِنَ السَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحيم وَمَا حَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَانِ اِلَّا نِيَابُدُونَ تمام کے سمدھی حمد و صلی اللہ کہ بریائی دی پاک متحر معلقل میں اللہ مالک اللہ واسطے میں جو پوری کائنات دا خالق و مالک يُدَبِّرُ الْأَمَرِ عَلَا كُلِّ شَيْءٍ قَدِيب فَعَالُ لِمَا يُرِيد يَفْعَلُ مَا يَشَاہِد انگل لاتداد بے شمار درد السلام آقائے دو جہاں حبیبِ کبریہ غالیِ بَتْحَا سیدُ الْأَوَّنِينَ وَالْآخِرِينَ احمدِ مُجْتَبَى مُحَمَّدِ مُصْطَفَى صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذاتِ بابرقات السلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ شیخ جاری ہے میں ساللہ تجھتا تجھتا شیخ عظیم سکالر عظیم کالم نگار حضرتِ امیری حمزہ صاحب تشریف لے کے آئے تو میں مدارشات کر رہے ہوں عربِ ارض و سما نے دو مخلوق کا اپنی بندگی واسطے بنایا ہے ایک جن اور ایک انسان انسان اللہ نے پوری کائنات دے اندر مقام دیتا ہے اور کائنات دے اندر بڑا عالی پیدا فرمائے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم اللہ نے اولادِ آدم میں بڑی عزتنا نوازی ہے بڑا مقام اور شان دیتا ہے اللہ دی بندگی اور احوادت ادھا بڑا مقام ہے اور بندگی اور عبادت ایسی اَنْتَ عَبُدَ اللَّهَ كَانَّكَ تَرَهُ فَإِنْ لَمْ تَقُمْ تَرَهُ فَإِنَّهُ يَرَاقَ کہ رب دی ایسی عبادت کرے ایسی بندگی کرے بہت عظیم کام ہے کہ ایسا حضورِ قلب نالاللہ دے سامنے کھڑا ہوئے انہوں ہیں جو لگے کہ جو میں میں رب نو بندہ بھیا اگر ایسی بھی کفیات نہیں چلو انہ تینوں پتہ لگے کہ میرا رب منو بند ہے اللہ نے اتنی عظیم عبادت اور بندگی دی میں پیدا فرمائے تاہاں حضرت انسان وہ اسے مقام بھی زیادہ جیتے اللہ نے قرآن چبھی دسے آئے رب کائن آدم نے قرآن دے اندر اعلان فرمارے عرش والا مالک رحمان اعلان فرمارے آئے اللہ فرما دنے اللہ فرما دے میں میں جنہ تین سانانوں اپنی بندگی بھی پیدا کیتا ہے اپنی ریاست بھی پیدا کیتا ہے اپنے سامنے رکو کرنی پیدا کیتا ہے اور اللہ دے اس عالیٰ مقصد نہیں میں انسانوں بڑا مقام دیتا ہے اللہ دے قرآن نے اعلان کیتا ہے اللہ فرما دے میں وقت تین والزیتون وطور سینین بہاد البلد الامین لقد حلقنا الانسانا فی احسان تقویم اللہ فرما دینے او کائنات انسانوں میں نو تین دی قسمیں میں نو زیتون دی قسمیں میں نو تورے سینہ پہاڑ دی قسمیں میں نو سہر دی قسمیں جتے میرے محبوب دیاں تنیاں لگیاں نے گویا رب کائناتیں چار قسمہ کھا دیاں نے لقد حلقنا الانسانا جدو لامتیں کٹ کٹھاوے اوہی گویا قسم دا مانا دیندائے رب کائناتیں نیا قسمہ چکن تو باد اللہ فرما دا لقد حلقنا الانسانا پی احسن تقویم اللہ دا میں انسان نو پوری کائنات چو آلا پیدا کیتا ہے پوری کائنات دے اندروں مقام بنا پیدا کیتا ہے پوری کائنات دے اندروں شان والا پیدا کیتا ہے پوری کائنات دے اندروں عصمت والا پیدا کیتا ہے کیونکہ اللہ نے دی پیدا ہے اس دا مقصد میری بندگی ہے ایسی بڑا عالی مقصد میں دے کلو لینا چاہنا سا اللہ جی اے بندگی قدوں تک کرنی ہے عرب میں کائنات دے قرآن نے دسے آوے عرش والے مالک رحمان نے دسے آوے اللہ فرما دے نے وعبود ربا کا حتی یا تیا کل یا کی اللہ اندھائی میری عبادت تک کرنی ہے جدو تک جسم دے نار رو دا تعلق پہن اسی عبادت دا مانا ایسا میں نیا بندگی دا مانا ایسا میں نیا کہ ہی عبادت کر دیں ما شاء اللہ سال بعد عیدن مسیح تے آن دے نا وہی عبادت گزار کر دیں وہی اللہ دی بندگی دا اکدہ کر دیں اے کہیانو ما شاء اللہ جنادے ہیں جنودیاں تے بیکھی دیں وہ جنادے ہیں تے ملاقات ہوتی ہیں وہ صرف جنادے تھی حد تک کی مسلمان ہوتے ہیں عبادت گزار ہوتے ہیں اور کئی بندے بڑے گیڑے کر دیں انہوں نے مولوی جی میں فلانے ایم پی اے نو ملن گیا ہے ایم میں نے انہوں مل دے ہی نہیں مالہ دے بندے ہیں وہ کوئی مسیح تا جی مل دے ہیں انہوں نے ملاقات کرنی ہوئے تھے جنادے ہیں جایا کر اتھے مل دے ہیں وہاں کی تا بھی کوئی جنادہ وہ اتھے ضرور آئے ہوتے ہیں میں یہ میں دیا ہستیاں اتھے مل دیا ہیں مسیح تا جنہیں مل دیاں اور اللہ نے چا بندگی دینا ایک دو دن دی بندگی ہے کئی بندگی دا مطلب اسے دن اٹھویں دن جمعہ پڑھنا ہے بھی کو بندگی ہے سال پات روزیاں تھے مہینے چاہ مس سے آ جانا ایمی بندگی ہے اٹھویں دن جمعہ پڑھ لی تشریف لیانا ایمی بندگی ہے ایسا کئی بندے پتا کیا خاص کارا سڑیاں ماما پیڑا انہوں نے پچھونا بھی نماز پڑھتے ہو جی با جی تسی بھی نماز پڑھتے ہو ہاں مولوی جی پانٹ نہیں ہاں مہت گیڑی گیڑی ساریاں پڑھتے ہو انہوں نے نور پیر پڑھے دیتے سوتے دیتا بجرور پڑھے دیتے تو میں باقی باقی وچھے ہی آؤ جاندیاں نے اے دو کوئی پڑھیاں نے تسے اندازہ لگاؤ کئی بندے ایسے نہیں کہ نماز پڑھ کے ہوئی آنے ایسی بڑے عبادت کو دا رہا اچھا میں ارز کرنا کہ دیکھو ایک بندہ اگر زہرتی نماز پڑھ دائے اور دو رکھتا پڑھ کے سلام پھر تو سی کی کہو گے انہوں اب ادھر ہی نماز نہیں ہوئی اٹھو تو دوبارہ نماز پڑھ انہیں کیوں انہیں اللہ نے چار رکھتا فرد کی دیا انہیں تو دو پہ پڑھ دے اثر دیاں گرے میں کرے تو تسی پھر بھی روڑا پاؤ گے مغرب دیاں پڑھے تو تسی پھر بھی روڑا پاؤ گے ہی بھائی یہ تین فرد نے تو دو پڑھنا پہ ہے اچھا یہ سانسہ میں جاندی کتنے چار دی بجائے دو پڑھی آنے تین دی بجائے دو پڑھی آنے اوہ اس بندہ دی کوئی نماز نہیں کیونکہ اللہ نے رکھتا چار فرد کی دیاں اور جس اللہ نے رکھتا چار فرد کی دیاں اس سے اللہ نے نمازہ پانچ فرد کی دیاں اور جس یہ رکھتا رہے جنوں دی ہوئی نہیں جس مالک نے پنجابہ حکم دیتا تو تین پڑھی یا لے تیریاں ہو یہ اپنے آمنا دنے ہسی بھی عبادت گزار ہوتے ہسی بھی پکے نمازی ہو امام کائنات محمد الرسول اللہ امام کائنات ابی بے کی بریہ محمد الرسول اللہ آسل اللہ سلم نے بھی دسے آوے آسلکار مدینہ نے بھی دسے آوے اللہ دے قرآن نے بھی دسے آوے آوے ہنا میرے نبی بڑے رحیم نبی میرے نبی بڑے کریم نبی میرے نبی بڑے مہربان نبی نبی پاک نے بڑے کمہ چے گنجائشہ رکھی آنے اور نبی پاک نے نماز دے معاملے چے گنجائش نہیں رکھی نہ عرش والے مالک رحمان نے رکھیے بلکہ رب کائنات قرآن نے اعلان کی تائے اللہ وعاقیم صلاتہ وَلَا تَقُونُوا مِنَ الْمُشْرِقِينَ اللہ رب العزت دا قرآن دا ستائی اب بے نماز بندہ دے مشرے کندائے بلکہ رب کائنات دے قرآن نے دا سیاوے ادھرا اللہ دا قرآن سندے جانا اللہ فرمادہ فَإِنْ تَعْبُوا وَعَقَامُ السَّلَاةَ وَعَاتَابُ السَّقَاتَ فَإِخْوَانُكُمْ حِدِّينَ اللہ فرمادہ بے نماز نال دینی اخوت نہیں ہُن دی دیے بے نماز نال دینی پائی چارا نہیں ہُن دا اللہ باگر و سچی توبہ کر کے نمازی بڑھے گا پھر تیرا دینی چاچا بھی ہُن دا ہے پھر تیرا دینی مامہ بھی ہُن دا ہے پھر تیرا دینی بھائی بھی ہُن دا ہے اللہ دا دینی اخوت عدو مل دیئے جدو توبہ کر کے پکا نمازی بڑھ جائے گا اللہ دی بندگی کرے گا پاکستان چلتا نماز دی ریش ہوئے ہے ایک کہیاں کریں جب اسی مہمان چلے جاؤنے تو پورے کارا لے انٹرڈیوز کرانے دینا ماشاءاللہ ماشاءاللہ مولوی جی آہ ساڑے کارا لے اے جا چھوڑ جہاں مینے در پورے کارا لے مو ہی تو ہوتا ہے میں کیوں ماشاءاللہ پانچے نمازہ پڑھ دا جے تجدوی پڑھ دا جے اے مسیطے جا کے منڈا بھانگا مہی پڑھ دا ہے مولوی جی ساڑے جاں جاں گئی کوئی نش میں شکر کرو جام پہ آئے جاں گئی تو آڑے جاں گئی کوئی نش اور اے نے در پورے کارا لے مو ہی تو ہوتا ہے بڑا نیک منڈا ہے میں دیا تریفہ کتی جاں دے اور تُسی باربروں پاروں آئے ہو تُسی نہیں مصد پائیں تہم جا سکتے اور تُسی نہیں اللہ دی بندگی کر سکتے اکثر کرا دے جاؤ رہا تو تریف کر دے لے ماں شاہلہ دیا منڈا ساڑے جو بڑا ہی نیک ہے تُسے نیک نہیں ہونا مر کے ہوگے کدھو نمازہ پڑھو اور ہونتے حال ہی یہ ہوگیا ہے اور جدوں نے موبیل آئے میں نے بے نماز اور بات ہوگیا ہے پچھلے دن آکی ہے برکی پہنڈے اور میں بڑے ٹائم دا گیا تو اسے کوئی نمازہ ٹائم سے اثر دی نمازہ ٹائم سے تو میں ہی تلو یاد نماز پڑھ لیں میں دینو بریگ لائی میں وضو ہے مسیح تے بڑے بالکل اگزیٹ نماز کرتا ہے تو جو میں مسجھے بڑے آنا تو مولوی صاحب کلے کھڑے سی وہ ڈیگ دے سی کوئی بندہ آبے دے جماعت کرا لی اے حالیت گل دین اشلام والے اندر اچھا مہد مولانا صاحب دو ہو گیا وہ جو تو تکبیر پڑھی وہ پڑھ دیں پڑھ دیں کوئی اور آگیا بچارا انجھے مظہور سی انہیں بے کے پڑھنے سی تو جیسی تنہ پڑھ دیا نماز پڑھی اور چوک دے وچ مصر اڈہ ہے بکھیتا یعنی صرف اتنے ہی مسلمان رہن دے ہو یعنی بے نماز اتنے زیادہ ہو گئے امام کائنات محمد رسول اللہ رب کائنات قرآن نے اعلان کی دائے عرش والا مانک رحمان اعلان کا گردائے ادھرہ اور کرنا رب کائنات نے میرے اطنی رکھی تے سرکار ردینہ نے میرے رکھی اللہ دا قرآن دا ما صدقہ کن فی سقر اجد و جنتی جنت دے اندر ہو لے نے جہنمی جہنم دے اندر ہو لے نے تے جنتی جہنمیان اس سوال پہ کر دے ہو لے کہ دسو تے سئی تسی جہنم دا بالر کی میں بڑے ہو اک کو محلے چرین والے اک کو پینڈ چرین والے اک کو شہر چرین والے اک کو بدار چرین والے ما سلاقہ کم دسو تے سئی تسی جہنم چے کیوں آئے ہو بڑے بڑے بے نماز اکبالے چرم پہ کر دے ہو لے او تھے سارے کلگیاں والے بھی پہ مندے ہونگے آکھنگے بے لیا اک کو تھاما ترینڈے سا سئی گالے قانو لَمْ نَقُ مِنَ الْمُسَنِّیرِ رَابْ رِسَانُ جَهَنم دا بالرن تا بڑھایا ہے کہ اسی لوگ پکے بے نماز ایسا یار یہ تا قرآن تھی ایدہ کسی مولوی تا فتوہ تا کوئی نہیں تھا قرآن تا بہنک بے نماز ستا جہنمی ہے اسے کنے بے نماز نے ایدہ ترجمہ یہ فتوہ تا نہیں کہنگے قَالُ لَمْ نَقُ مِنَ الْمُسَنِّیرِ اکبالِ جُرَبْ بَقَرْدَنِ ایسی بے نماز ستا جہنم سے آئے ہیں میں ایتھے کہیں بے نماز نو آکو ہے تجھے ہار اگزیمپل جنمی انہیں گاڑ نہیں دائے انہیں مولوی تجھے ہنو جنمی آگے ہیں میں تنو جنمی لگنا میں غور پا آجی تو ہنو حران جب پھائی پھر دی ہنو جنمت نو مڑی ہے مسیتے کدھی بڑے ہیں نہیں نماز کدھی بڑی نہیں نہ کدھی مسیتے آیا اوپ آجی اجی بھی بیڑا ہے خود بھی نمازی بڑھو اپنے پترانو مسیتے لے اور دی آدت پاؤ اچھا مونڈا نمازی کا تو بڑھیں گا پیو بڑھیں گا دے مونڈا بڑھیں گا جنہیں پیو مسیتے نہیں آنا مونڈے نے کی تو آنا ہے یہ دا مسیتے کدھی کدھی آنے وہ بھی مولویاں دا کوئی مٹی آنم تو ان لینڈ بڑھان دے نا بندہ آیا نا مسیتے تے آگے آنڈا مولوی دی ایک مسئلہ پوچھنا سی مولونا آدھے پوچھو جی تے آنڈا جی مسئلہ ہے بے کہ کارچے بندہ کتا راکھ سکتا ہے وہ مولوی بھی جانا بے کھی جاوے بھی بندہ مسیتے کدھی بڑیا نہیں کتے دی بے کوکی ڈیٹینشن لیندہ بے وہ بین مال ہونا ہے دا مسیتے ہیں انہوں مسیتے نہیں لگا میں نے یہ نکتی مسیتے بے کھا آج یہ مسیتے نہیں ہے ایسے آوڑے آنہ جی قریب اندہ کتا رکھ سکتے امام کائنات محمد الرسول اللہ نے فرمایا نا صحیح بخاری صحیح مسلم ابودہ النیساء ابن مادہ نبی پاک انہوں نے لا تدخل الملائک بیتن فیہی قلب ملا تفاویر نبی پاک انہوں نے جیس کارچے کتا ہووے اتھے رحمت افرشتہ ایک کتا نہیں بڑی سیوہ کر دی ہے نبی جی امد ایدر کے سیر پر جاؤ اٹھ 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 ڈھ اٹھ 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 دو دو ٹائٹ ایک لکھ دے کتے بے دینے نماز کا تفکری کتے ہیں سارا دن سے وزا جدو بے کھلو کتے تھا موائدہ مالک تھا موائدہ میں کو آپ بھی کھایا کھا سارا کتے ہیں کتے ہیں وہ مولوی سانوں نے مسیلہ کو چھے محلوکی جیدہ سوڑا بلا کتہ بندہ رکھ سکتا ہے انہوں نے دوبارہ سوال کرو دوبارہ پوچھو انہیں دوبارہ مسئلہ پوچھو یہ مسئلہ ہی ہوئی محلوکی جی پوچھا ہے کاربندہ کتہ رکھ سکتا ہے اور انہیں آکھیں جیتے بے نماز رہے ہیںdefinedوں دے کتے ہیں انو کیوں گا وہیں آکھیں انہیں آکھیں قرآن آدھ یوسبیہ للہ ما فی السماواتی و ما فی الارس اللہ دا زمین کے اسمان زمین کے اسمان دے درمیان دے جو کتھ بادہ کیتا ہے ہشارات کیا نمآدات کیا جمادات کیا زمین Lipa Zara Zara کیا ہوا کیا ہوا کیا فضا کیا کائنات تھی ایک ایک چیز میری تعریف میری تعریف میری تحمیت میری تحمید میری تمدید میری پاکی بیان کر دیئے ہو سکتا کتہ بھی میری تعریف کردہ ہوئے بے نماز دینے جو کہا انہیں اے تو ایڈی ٹینشن نہ لیا جی تھے بے نماز دینے دینے تو کتے بھی رکھی پھر ہو بہت کرو امام کائنات محمد رسول اللہ رب کائنات اب نے قرآن دے اندر اعلان فرمارے عرش والا مانک رحمان اعلان فرمارے آئے اللہ دا جناب اللہ نے سوا جناب جنتی جہنمیاں کو لو سوال بگر دینے دسو دے سئی جہنم دا بالن کیوں بڑھے ہو آن نے اسی نمازہ نہیں سی پڑھ دے آب ایک نہ اللہ نے بھی بے نماز دے کوئی گنجائش نہیں رکھی پتہ لگا بے نماز دے جہنمی ہندائے اے اللہ دے قرآن دا فیصلہ ہے کسے مولوی دا فیصلہ نہیں اے تھے تکاری جہنمیاں نال فلوے نے ایک کتا بدا نمازہ پڑھنوالا یا کو بزرگ نماز پڑھ دے انہوں بھی اگلا پاسا نظر آرہے ہندائے جو بھی مسیطے آیا ہندائے باقی دے سارے سرابا جو گے ہندے نے باقی دے سارے جو گے ہندے نے باقی دے سارے موبیل جو گے ہندے نے سارا دن موویاں بے کھنوالے سارا دن فیس بوک چلانوالے سارا دن کنجرہ دینا رہنوالے سارا دن کنجرہ نو پسند کرنوالے کنجریہ نو پسند کرنوالے نماز نلتا اللہ کی نہیں مسن نلتا اللہ کی نہیں آ پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ آسن اللہ صلی اللہ کی فیصلہ ہے سرکار مدینہ دا پروانہ دائی وَأَن جَابِرِنْ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابیران نے سرکار مدینہ نے فرمایا ہے بَيْنَ الرَّجْلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ تَلْقُ السَّلَاةِ بندے دے شرک دے درمیان فرق نواز دائے اور پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ ساڑھے کئی بندے نا جنازے روز ہی پڑی دنے جو جنازہ پڑھ کے آن دے کئی بندے جنازہ نے ماشاءاللہ مولوی جی تو کوئی قسمت آڑا مرے آجے میں کیوں میں کوئی دو کلیاں چاہے دنیا ہی دنیا ہی دنیا ہی دنیا ہی دنیا انہی وام میں کہہ دے جنازے نازے ماشاءاللہ انہی لوگ میں بہا جی ایجڑے انہی لوگ ہوتھے سی جنازہ پڑھ جاندے نا جنازہ اللہ جی رضا لی پڑی دے نا ایک کراہ سواب مل دا ہے کی نہیں مل جاندے اچھا جنازے لی کوئی جنازہ سپیشل کڈی کر آ کے جا رہا ہے لاہور کوئی پاک پتن کوئی چیچہ پتنی ایسی جنازے لی چلے ہیں میں پا آج ہی تُسھی جنازے تے سواب لینی چلے ہو بندے لی چلے جے جنہوں جا کے مو شریف ہانا ہے سواب لی کسے چلے ہو جنازے تے روز اپنے پینڈوں دنوں دو تھی جسی جاندے فردے کفایا لی کر آیا لے کے جاندے نا اوہ فردے کفایا لی پلے ہو پیسے لہا کے جاندے نا تے فردے ہیں لی فری بھی مسیدیں نہیں بڑھ دے اوہ فردے ہیں لی دا فری بھی نہیں ہو بڑھ دے اتھے بڑی سپیشل گھڑیاں لے کے جاندے ہو دو کدما دے پسٹ گھڑی ہو دو مسیدیں نہیں بڑھ دے اتھوں پھر تریفہ گھر دے ماشاء اللہ مولوی جی کیا بات مڑھ جنازہ سی میں پا آج ہی ہو جڑا جنازہ پڑھ کے آئے ہیں اندھے جن نمازی کنے سی وہ دو مولوی جی کو دوڑ سوچ ہونا ہے تے میں باقی دے پھر لاتری دا مال سی نام ہی پڑھ دے نا اوہ بھائی جنہیں کدھی فردے این پڑھی نہیں اوہ جنازہ تے سفارس ہے اوہ داسنا اللہ اندھی فردے کفایا کی کرے گا اللہ اندھی کالکی مننے گا جنہا فردے اینڈ آتا رہا ہے کہ تے این جی ہو گیا نا کم انہا میٹر کر لگے تو کسور کالے جاوے میں انہوں ایفے جے داخلہ دے وہ پروفیسر ساتھ انہیں آنا ہے انہوں پاگل ہنے داخل کراؤں بجی نے میٹر کی تینی ایفے جے داخلہ مانگ دے یہ سیم مسانے میں ہے نا اساڑے پاکستان جے آہ انہوں روزے بھی آن دے پہنا کوئی قربان نہیں ہوئی آئے گی تو میرے رنگیں ماتڑ مول بھی یہ سیتا تریفہ کرنا لے لو بہتا کیوں نے قربانی دے جناب کوئی پانچ بکرے کوئی چھے بکرے کسی نے اٹھ بھی کیتا ہونا ہے تو میں آکھنا ما شاہ اللہ ما شاہ اللہ چودری سال اللہ نے تو انہوں تفیقہ دیتی ہنے ہر باری پانچ بکرے کر دے ہو تو چودری سفت بے نماز یہ دی تاریف ہوگی اسی دسوں کے جڑا بندہ میں نماز ہے پہلا نماز ہے پھر قربان نہیں ہے اور یہ بندہ جڑا شرک تے کفر تے کھڑا انہوں میں مٹھیاں گوڑیاں دے ہو ما شاہ اللہ توانوی اللہ تفیقہ دیتی ہاں بہت تسی پانچ بکرے کر دے جے ایک گاہ کر دے جے ایک اوٹ کر دے ہو کیا یہ اتنا دشمنی ہے یا دوستی ہے انہوں مسئلہ سے ہی سمجھاؤو نا بہا جی اوہ اللہ نے بندیا تو سنت کچھی پھرنا ہے فرض نماز کتی پڑی نہیں فرض نماز پڑھ ایک بھی بڑی یہ جناسے بارے ہاں دیا تریفہ کر دے ہو اور میرے نبی نے فرمایا ہے اگر میت کنا گا رہے اوہ پنچ سو نہیں چاہی دا دو ہزار نہیں چاہی دا دس ہزار نہیں چاہی دا چالی معاہد میرے جان اللہ نو معاف کر دے توحید پرست چاہی دے اسے گنٹیاں کر دے بڑا وڈا جنازہ کدھی کو حقیقت دی نظر میں بھی دیکھیا گا رہے امام کائنات محمد الرسول اللہ امام کائنات تبیبے کی بریہ محمد الرسول اللہ اصل اللہ سلم نے فرمایا ہے میرے نبی پاک نے فرمایا ہے تبرا نیچ لہیاوے وَاَنْ جَابْ وَاَنْ اَنْ اَنَسِنْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ حضرت نسا دینی آسرکار مدینہ نے فرمایا ہے من ترق السلاة متعمدن فقط قفرہ جہارا نبی پاک نے دی اور جنہیں جان پجھ کے نماز شدیئے انہیں تے کھلا کفر کیتا ہے وعدے کفر کیتا ہے اور پاک پیغمبرہ دینے وَاَنْ جَابِرِنْ حضرت جابران نے سرکار مدینہ نے فرمایا ہے نبی پاک نے بین الرجلی وَبَینَ الْقُفْرِ تَرْقُ السَّلَاةِ نبی پاک نے نی اور جیس بندہ پندیت کھتے کفر دے درمیان فرق نماز دائے نبی پاک تی حدیث ابود آؤد دیندر جنزی دیندر نسائی دیندر ابن ماجد دیندر مسلم دین احمد دیندر وَاَنْ بُرَئِدَ تَقَالَ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمَّ السَّلَاةِ فَمَنْ تَرَقَهَا فَقَدْ قَفَرَا نبی پاک نے ساڑھے تے کفر دے درمیان فرق نماز دائے جنہیں نماز سے دیئے انہیں کفر کیتا ہے ایک دیکھے بے نماز پھٹے ہیں موک دے بے نماز ہو گئے اب مزدہ جہاں آدھری کی ہو گئے جو سمردی مصد لگے جو یقین خاص کر رہے ہیں شہر دی جامع مصد جڑی بلکل اندرونے شہر فجر دی نماز پڑھو پانچ بندے کھڑے ہوتے ہیں سات بندے کھڑے ہوتے ہیں یہ فجر بڑے انہیں کو مسلمان ہوتے ہیں بس جنہیں اتنے بے نماز سارے نماز اللہ انہیں دیں کہیں پھر بے نماز ہیں دے وکیل ہوتے ہیں وہاں نے نہیں مولوی جی اڈی سختی چاہیے نہیں بندہ مجھرک ہو گیا ہے کافر ہو گیا ہے کفر کی تھے یہ دیسہ ہونا دے بارے نے جڑے انکار کر دے میں جی انکار اللہ لفظ کی تھے کہ وہ آگیا ہے نبی پاہ نے فرمائے من تاراتہ انکار اللہ کی تھے ایک دے ترجمہ ہے ایک اور تھوڑے سے پولے نے اور ترجمہ کر دینا انہیں کہے جو نماز چھوڑتا ہے نا بس وہ کفر کے قریب ہو جاتا ہے میں پہ آجی جڑا کفر سے قریب ہو گیا اسے آبادی صاحب سے کھڑا ہو گیا ہے عجیب ترجمہ کر دے ہو ہے کفر کے قریب ہو جاتا ہے وہ کفر کے قریب ہو گیا وہ کی ہو گیا ہے اسی تھی طرح کہا لکھ روزے کرنے چلو بات یہ ہے ہو سکتا ہے میں ایک دانی ملن ہاں میں نو خلطی لگ سکتی ہے اس حدیث کا فہم میں نو صحیح نہیں مل سکتا یا میں نو انہی سمجھ غلط آ سکتی ہے پر امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اکرام جو نبی پاک دے سب تو زیادہ قریب رہنوالے جو حدیثہ دی صحیح سرہ سمجھنے والے حدیث دی وضاہ سمجھنے والے کہ صدیز اسیاء کو صدا کیا آخدہ ہے امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت علیہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھے کہ تُسی کی ادامتہ سمجھے ہو مصنف ابن عبی صحبہ من لم یسلی فوق قافر حضرت علیہ انہ نے میرا فتوہ کے بے نماز قافر ہے حضرت جہبر نے پوچھو حضرت تُسی ادامتہ کی ترجمہ سمجھے ہو حضرت جہبر نے من لم یسلی فوق قافر جہبر نے نماز میں نماز سمجھائی کیوں کافر ہے حضرت عبداللہ بن نماز پوچھو تُسی کی ادامتہ ترجمہ سمجھے ہو کہ ہم نے من ترق السلام تفقد کا فرہ حضرت عبداللہ بن مسعود تُو پوچھو مصنف ابن عبی صحبہ جی میں نوز حدیثتہ مفہوم نہیں سمجھ آرہیا تُسی ادامتہ حدیثتہ مفہوم کی سمجھے ہو ہم نے من ترق السلام تفقد رہا جنہیں نماز سمجھے ہمیں کفر کیتے ہیں شہبہ انہوں تو ایک ہل سمجھائی ہے تو انہوں ایک ہل سمجھان دیئے اجڑا انکار کرے تو انہوں ایک ہل سمجھان دیئے کفر کے قریب ہو جاتا ہے شہبہ انہوں ایک ہل سمجھائی چلو تے شہبہ تفاہم تو دعائے کرو کہ اللہ رب العزت ایڑی پتلی اے ہونا دیں لوگ زلزلہ ترکی آیا اللہ نے ایک ٹکڑا مارا جہاں لیا تو ساری دنیا ہی ہے لگی ہر کسی دی جنار رہا ہوں پہ کھڑے ہو گئے مولوی جی دعا کرو میں اللہ ساڑھے پت پاکستان جی پتہ نہیں کچھ دین دی کو رمق باقی ہے میرا اللہ میرون ہے ورنہ جن نے اتھے کو بے نماز نہیں اے بھی سکتا ہے اے اللہ نے تھوڑا جہل آیا ہے نا ازاز الزلت ارز زلزالہا ایک دن پوری زمین ہلے گی اوہ دن پتہ لگے گا تیرا جی دا اللہ نے تعلقی رابطہ ہی نہیں تو بھائی اللہ نے محبت بیڑھاؤ مصدی غراب ایک ہو اور جو تو بیک ہوگے تو میرا اللہ راضی ہو جائے گا حدیث ہے نبی پاک دی صحیح مسلم دی ذرا توجہ فرماؤ امام کائنات نبی بے گبریا محمد الرسول اللہ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہگار نے فرامی بیش کی تینے اللہ نے بھی بے نماز بھی گنججج جرکھی امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے نماز بھی binججج جرکھی اور پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس سے آئے اگر بندہ اللہ والا ہو جائے یک پکی سچی توبہ کر کے نمازی بھن جائے پکی سچی توبہ کر کے مسجد واللہ دائے تے سرکار مدینہ دنے وَاَن نَبِی حُرَئِ رَقَامًا اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ سَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمًا سرکار مدینہ دنے میرے سیابا اللہ دے نبی حَنَنِ اَلَا اَدُلُّكُمْ مَا يَنْهُمْ لَا هُو بِهِ الْحَطَایَا وَيَرْفَو بِهِ الدَّرَدَاد نبی پاکا مینی او میرے سیابا میں توانوں ہنجدی نیکی نا دسان ہنجدہ کم نا دسان آج جدنا اللہ گناہ مٹا دین دائے درجے بلند فرما دین دائے سیابا میں نے قانوں بنایا رسول اللہ اللہ دے نبی جی اوکیڑا کم میں جدنا لگناہ مٹ دینے اللہ دے نبی جی اوکیڑا کم میں جدنا درجے بلند ہن دینے سرکار مدینہ دنے می اسباہاں موزوی اللہ مقارنی ہی جڑا بندہ چنگا تے سوڑا موزو کردائے بڑا سکونن موزو کردائے نبی پاکا مینے موزو کرنانی بسمت دے دے اللہ گناہ مٹا دین دائے درجے بلند فرما دے اے سادہ دی دی دو انہوں ملنی جنہیں نماز پڑھ دی وہ موزو بھی تا نمازی کردائے بلند نماز میں تا موزو کرنائی نہیں دعا کرو تو انوزاران واللہ موزو دی تفیق تے آمین ورنہ پاکستان تے تا موزو کدے کدے نصیب ہوندہ کسم دے کسم دے کسم دے انہوں تکینال مسیتے لے آنے حالانکہ وہ بندہ کہے یار اللہ دی کسم اس تو وڈی کو کسن ہے ایڈے پتلے ایمان آلے ناں تا بج دے ہی نہیں انہوں جال مسیتے کسم دے اوہ چلا مسیتے وڑیا اوہ اوڈو کار اوڈو اوڈو بھی نہیں اوڈو کار میں کتھے بچارے نماز پسات تا جی انہیں اید آلے دن کرنا جی تو انہیں ہی کرا آگیا انہیں بجارہ نہیں کرنا سکیتا جنازے تے تسیہ انہیں ہی وڈو کرا ہو وہ وڈو بھی کھڑا ہو اوڈو بھی سکون نال کری تا کہی تا وڈو بھی عجیب چلے میں بگا لمحی نہیں کرتا انہیں وڈو کی تا اچھ سے آگیا انہیں پا آج ہی قسم دےوا انہیں نا 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 انہیں اگر قرآن بھڑ اوہ چارے قرآن بھڑ لیا انہیں اک کسم دےوا انہیں اگر نا 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 اور انہیں اکیا شر تے رہا اوہ چارے شر تے رہا کھلو تا انہیں اکہ کسم دےوا وہ ساکھ ہیں نا بھڑгли بھی کوی نا انہیں اہاں میراہ بچو آزا اوہ چارہ مرات تے کھلو گیا مسیر تے بھی نہیں بیدھے مرات تے کھلو تا پھر کہ آنڈا وڈو قسم دےوا آنڈا دس چوری کیتی ہی کوئی نہیں وہ ساکھ گیا جی کوئی نہیں یہاں دا جا بے جا انہوں میں آکھوں میں پہنچ گئے یہ تکسمہ بھی یہ جیب جیب لے دیں اور کئی بس انہ خاص موقعاتیں وضو کر دیں دعا کرو اللہ پانچ ٹیم کرنے توفیق عطاف فرمائے امام کائنات عبیق عبریہ محمد الرسول اللہ آس اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جڑا بندہ آچنگا تے سونا وضو کردائیں اللہ دے کنا مٹا دے دائی درد بلنگ فرما دے دائی سرکار مدینہ دنی انتظار السلاة بعد السلاة اینا پکا نمازی پڑھے آئے ایک نماز پڑھی ہے تجھی دی فکر لگ گئی ہے کہ قدو عبانوے قدو مسید دعوان آمام پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورمائے دی آجنو چووی کینٹے نماز تی فکر لگی رہن دی ہے چندہ لگی رہن دی ہے آمام پیغمبر محمد الرسول اللہ اسے کہیے جے مسلمان ایسی ایسی بقواس کر دے یہ مولویوں نے بھانگا تو سوا کامی کونی جدو بھانگا ہی بڑھی جانتے یہ وہ نے جڑے کلمہ پڑھ پا مسلمان جدا نماز میں تعلق ہی نہیں اب مولویوں تو ساڑے رنگے تھا برکت نہیں رکھے چندہ کو چاہیے جانتے ہیں انہیں ساڑی دے کریں شادی دے کریں پانچ کو مینڈ مولوی چاہیے جانتے ہیں نگاہ پڑے آگے پس انہیں کو لوڑے مولویوں مر جو دے جنادہ پڑے جانتے ہیں انہیں کو لوڑے مولویوں بھاکی تھے ویسے ہی فرید ہے نکو مصر نل تعلق نکو دین نل تعلق نکو اسلام نل تعلق نماز نہیں دنے جتے آئے کریں امینو ازان دی آواز بڑی دماغ چے واجتی آواز عوستہ کرو گا جو دومیوں نے آنا لمحے اکادہ ہی میں پتہ رہے ہیں کی مرضی بندہ ہے امینو آج آئے ہیں مسلمان ہی ہیں ان دی آر وڑے ازان دی انہوں ٹینشن ہی رہن دیس اچھا انہوں نے نوے مکان پائے نا نوے تے بار ستے گرمی چے تو انہوں نے گڑی بھی کھڑی انتہوں نے نوہ مکان پہ آئے پردیش حردیش سال کو اپنے نیری آئی ایسی نیری آئی بھی تو پورے شہر چے ہیں نیری آئی مدینہ ٹون پورے چے آئی کسی تھی کوئی شہر نہیں کی انہوں نے بھی بھی تے انہوں نے کڑی اندر چلے گا انہوں نے باہر نیری بڑی اندر آج ہو انہوں نے میں ٹھیک ہوا آئی دی چیز نہیں ہے لو جی اکرلا بار پیاس او تو پورے مکان دا پردہ دی گیا گھنڈی بھی پیس گیا بھی ٹھیک پیس گیا میں انہوں نے روز ادان نیری چنگی لگتا ہے ہر گلے انہوں نے چھو بھی گھنڈی کوئی کام سو کہ میں ادان اس بھی کر ایسا کرو میرے دماغ چے وجدی ہے مجھے سبندہ سے دماغ چے ادان وجدی ہے وہ مسجد سے کس طرح آئے تھا امام کائنات محمد الرسول اللہ امام کائنات نبیبیں کی بریان محمد الرسول اللہ آسل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سرگارِ مدینہ نے فرمایا ہے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہے میرے نبیاں دینی انتظار السلاح بعد السلاح نبی پاکہ میں ایک نماز تو بات دینی انتظار چل گیا ہے قسرات الخطاہ علیہ المساجد نبی پاکہ میں زیادہ سفر کر کے مسجد دی طرفان والا جنی دور کارے انہا سفر کر گیا ہے امام کائنات نیوی بہت بڑا ملے اللہ دی بندگی لی آرہی ہے عبادت لی آرہی ہے نقود لی آرہی ہے سجدے لی آرہی ہے قسرات الخطاہ علیہ المساجد انہا دے قدم اٹھ دینے چوری کرنے انہا دے قدم اٹھ دینے انہا دے قدم اٹھ دینے ایک ہی ویالہ گھر بھی در ہوڑا ہوئی میں دا نمائی دا مہدود ہے سجدہ میں آرہی ہے ایک میرے گھلے نیو کچھ مسئلہ ہے یہ سوال آت امام کائنات نبی بے کی بریان محمد الرسول اللہ آسل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سرکار مدینہ نے فرمایا ہے اللہ دے نبی آدھنی کسرات الخطاہ نبی پاک آنگری جڑا اللہ تا بندہ بڑھے آئے پکی تے سچی توبہ کر کے نماز بھی مڑھے آئے توبہ کر کے اللہ تی طرف آگے آئے اور جناب موضوع بھی پہ کردائیں نماز تی چندہ بھی پہ رکھدائیں تڑپ بھی پہ رکھدائیں آدھا کرنا ہاں جن نے میرے ویرائے میں اللہ نماز دی فکر بیدا فرما دے اللہ تینوں میں نمی ایج دی ٹینشن بڑھا دے پرسانوں کے ٹینشن دنیا دی ہوں دی ٹینشن چناب پیسے دی ہوں دی روپیے دی ہوں دی بنگرے دی ہوں دی گلاد دی ہوں دی یارہ کدھی نماز دی ٹینشن ربا کریں اللہ تیریا ساری اٹینشن آدھور فرما دے نماز دی برکتنا سارے مسرے ہنہ بودانے میں ایمام کائنات طبیبے کی مریان محمد و تسرلہ دے گی تو پکاتے سچا نبادی پڑ جاوی جیادہ قدم چکے مسجد دی طرف مسلم دی حدیث ہے نا اور نبی پاکتا کہ سیابی بابا پاند تو وہاں دا سی تسیابانو آدھور اللہ دے پندیا تو راتوں صویرے عشاء بڑے آنا فجر بڑے کو کھوٹا کھوٹا ہی لیلہ سو ساپٹھوں میں اندھنے کھوٹے دے بیع کے آیا کار تو یہاں ایتھے نبی پاک رہے ہیں اندھنے تو اللہ دے پندیا ایتھے آجا وہاں پاہی میں جتھے آگا میں اتھے ٹھیک ہوں اسے آبان دے پہ سانو ہوں دی گا لیڈی چنگی نے لگا میں اسی انہوں مشورہ دینے پہیں بھی یار تو کھوٹا لیلہ سے رات ایک اساپٹھوں میں بیع کے آ جاکا یہ چنگا بند ہے پھر اسی آگا میں ایتھے لیلہ ایتھے نبی پاک رہے ہیں یہاں میں اتھے ہی چنگا کھوٹا بھی نہیں رہی دا تھی یہاں بھی ہی چنگا ریش بھی ہوتے ہیں یہ گھئی تھی لے وہاں ماننا دے نبی جی بس گار لینی ہے کہ میں پیدا لانا تو میں پھر قدم زیادہ چوک کے آنا تو نیکیاں بھی تھے ہمیں یہی مردیاں نے یعنی چتنا میرا سفر زیادہ ہے اتنے میرے قدمہ دی چاپ زیادہ ہے جتنے میرے قدمہ دے اتنا زیادہ ہے اتنا سواب بھی زیادہ ہے اتنی اللہ رب العددی رضا بھی زیادہ ہے امام کائنات نے فرمایا ہو جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے انہوں دے سواب چاہید ہے دعا کرو ساٹھے جب کوئی انجدی سوچ پیدا ہوئے آدان دے رب کائنات امن قرآن دے اندر اعلان فرمارن عرش والا مانیک رحمان اعلان فرمارن اللہ فرمان حلاقت الجنہ بل انسان اللہ لیا قدور حلاقت الجنہ تے انسانہ نو میں اپنی مندیلی پیدا گیتا ہے یارا غور کرنا فکر کر بندے چھے بڑیاں کمیاں ہو دیا رہے بڑیاں کتایاں ہو دیا رہے ہو سکنا میرے چھے بھی کمیاں ہو وڑا کتایاں ہو وڑا سرکار تے دور دے اندر کوئی بندہ بے نماز نہیں سی کوئی مسلمان بے نماز نہیں سی نبی پاک دے دور دے اندر تے منافق بھی نمازہ پڑھ دے سی نفاں دہر نہ ہو جائے اور جناب بڑے افسوس تھی گلے کہ بڑے کلمہ گو دے مسلمان کلمہ پڑھن والے پکے ٹھکے بے نماز اللہ فرماتے نہیں یار نبی پاک دے حدیث سئی مسلم دے اندر بندگیویوں نہیں دے عبادت بھی اونی دے رقو بھی اونی دے سجدہ بھی اونی دے جدو تک موت نہیں آن دی اللہ نے تین میں نوٹیں دی تاوہ نبی حریداتا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازاں پاتا الانسان ان کا نام ہو امر ہو نبی پاک دے جدو پندے نماز تاوے تے املا دا سرسلا ہتمی ہو جاتا تے اون کتی نماز نہیں پڑی اللہ دا نا نہیں لیا تا جدو جو کبر چے جاؤ جانتے ہیں کہ پوچھنا نہیں من رب بک ما دین ہو نہیں یا ما حضر رجل اللہ دی بوئی صفیق ہو کہ سوال نہیں ہے دین دا سوال نہیں ہے تا دیس دین تا کدی چلی ہے ہی نہیں جد تا کدی عمل خیطہ ہی نہیں کلمہ پڑھ کے کلمہ نو تسی گناہ دا پرمڑ سمجھ دیو کہ کلمہ پڑی جاؤ زنا کرو کلمہ پڑھو چوری کرو کلمہ پڑھو شراب پیو کلمہ پڑھو بے نماز رو کلمہ پڑھو اپنی مردی دی سندگی گزارو مصد آو یا نہ آو تسی سے سمجھ دیو کہ کلمہ پڑھنا الازادی ہے کلمہ پمندی دا نام ہے کلمہ اپنی مردی ختم کرن دا نام ہے کلمہ اللہ تو دے رسول دی مردی دا نام ہے کلمہ اپنیا خیصان دبان دا نام ہے کلمہ پڑھے آتے نماز پڑھنی پہے گی کلمہ پڑھے آتے مصد آنا پہے گا کلمہ پڑھے آتے نقود سدود کرنا پہے گا تو تسی سے سارے صحیح ہوگی صحیح مسلم جو نبینے نے چھٹی منگی نا سرگار میں دیکھتا دکھتا آنا دن میں نکم سیتے لیا نالا نہیں دے مکارنا پڑھنا اور نمازی ہے سی کہ نہیں نمازی سی صرف ریزن کی سی کہ آنا میں دیکھتا دکھتا آنا لیا نالا کو دن میں چھٹی دے دیو نہیں پاہنے آگا چال دو ٹھیک وہ تھوڑا جی پڑھ رہا تھا نبی پاہنے پھر میں حل تسمان نہیں دا ازان سن دی ازان تے میں نے سن دی فرمائے فاجی جی ازان سن دی پھر مسیتے آنا پڑھ نبی پاک نے اس نبینے بندے نے چھٹی دیتی اندھی نمازکارو ہی نہیں پہنے مسیتے آنا پڑھ ان نبینہ مسیتے ہوں دے ہٹے کٹے لال ہٹے اندھو مسیتہ موہی نہیں دے ستا انہوں نے بتا لگتا مصر کی در ہے اور نبینے نے چھٹی نہیں ملی دینا سارے نے چھٹی ہی ملی دی چنگے چھٹے لال ہٹے مون ایڈی ہے نہیں ہے توڑھانے مسیتے کتے بڑھے کہ کئی ہیں دی دکاری ہو جانے کئی دکار دے مسئلے ڈائی پہ آنے امام کائنات نے فرمایا کہ میرا دل کر دے جنہیں نماز تو پچھے رہ دے میں محمد دا دل کر دے کہ میں اور دے کھرانوں اگلا کے ساتھ حالانکہ نبی پاکے میں کردے سینے رحیم نبی نماز نے بارے فرمایا کہ میرا دل کر دے میں اور دے کھرانوں اگلا کے ساتھ تو تجھتے سنا کہ ایسی کس لائق لوگ دعا کرو اللہ ساڑھے ترہم فرما دے اور مہنگاہ نے جو دو چار باتاں کی تھی اللہ تعبول فرمائے اللہ میری بھی اصلاح فرمائے انگنی طلاق دے بارے مسئلہ ہے کہ تین دفعہ جدا بندہ طلاق دے مسلم دے احمد دی حدیث ہے حضرت روکانہ دی مسلم دے اندر بھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیابی نے بیق وقت تین طلاقہ دی دیا تو نبی پاک کو نادم اور استمندہ ہو کے آیا تو نبی پاک نے فرمایا اے تین نے کیے تو رجوع کرلا تیری بیوی ہے اور نبی پاک دے دور دے اندر حضرت ابو بکر صدیق سے مسلم دے اندر تین طلاقہ ایک کی شمار اندھیاں نے اگر تین بندہ کٹھیاں دے دیں دا تو انہوں اکتے معمول کری دے خامد نور جودہ حق ہوندہ ہے